جناب آج ہے ایک نئی ریسپی اور آج ہے تل کی چھٹنی کے ریسپی سبزسی چھٹنی ہے ہیدربادی ڈش ہے ہیدربادی چھٹنی ہے جو میں نے اپنے سسرال میں سیکھی تھی آکے تو جناب میں نے لیا ہے تل وہاں سے چھے کھانے کے چمچ ہیں فیو ڈروپس آف آئل ڈال کے میں نے اس کو روز کر لیا ہے اور جناب آئل اس لئے دارا تھا کہ ذرا اچھلکوت کم کریں اور یہ ہیں انڈی کا پیسٹ اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ چاہیں تو اس کو زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ون کپ سے تھوڑا کم لیا ہے کورینڈل لیو ہے گرین چلی ہے گرین چلی بھی اب اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں اور ہاف اونیا نے باریک باریک سلائس ٹھیک ہے تو ہو گیا سارے انگیڈینس نوٹ ڈاؤن اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جناب ون بائی ون ہم ساری چیزوں کو ایڈ کریں گے ان کرینڈر انڈی کا پیسٹ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم دال رہے ہیں اس میں سیسمی سیٹ تیل کے سفیت تیل روستڈ اور کورینڈل لیف آپ پودینہ بھی یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں مجھے پودینے کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا اس لئے میں اس میں کورینڈل لیف یوز کر دیا ہوں اور گرین چلی آپ بڑھا کم کر سکتے ہیں اور یہ میں نے نمک دال دیا ہے حضب زائی کا نمک کم یوز کریں بیسٹ ہے فور ہڈیوں کے لیے اور جناب ہم نے اس کو اب کر دیا ہے گرینڈ کرنا سٹارٹ اور اس کو ہم نے کرنا ہے بکول باری پیسٹ کی صورت میں تیار جناب اچھے سے ہو گئے ہے پیسٹ تیار اور ہم اس کو کر لے رہے ہیں ڈیش آؤٹ یہ بہترین ریسورس آف کیلشیم ہے ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت زبادہ سے بچوں کے لیے بہترین چیزیں سرڈیوں میں اس کا استعمال لازم کرنا چاہیے بنا کے آپ رکھ لیں اچھا ایک ٹپ میں یہ دنگی کے چٹنی اگر آپ زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو جناب پیاز اس میں ایڈ نہیں کیجئے گا پیاز جب بھی ایڈ کریں کہ جب آپ کو اس کو یوز کرنا ہے نکالیں بال میں اور پیاز تازی کاٹیں ایڈ کریں اور چٹنی کھا کے ختم کیجئے تقریبا دس پندرہ دن آپ ایک چٹنی کو فریج میں رکھ سکتے ہیں پالک گوش کے ساتھ آج میں نے سرف کیا اس کو پالک گوش کے ساتھ آپ اپنے مرضی کے ساتھ کسی بھی سارم کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے مزید سرف کیا ایڈی کا سیلٹ اپنا جو میں نے آپ کے لیے سے بھی شیئر کی دی آپ کے ساتھ تو ویڈیو اچھی لگے لائک کمی شیئر سبسکرائب کیجئے گا اللہ پھر